چودہویں صدی ختم ہونے کو تھی سلطنت عثمانیہ کو ایک کے بعد ایک ایسے سلطان مل رہے تھے جو اس کی سیمہ کو کئی گناہ بڑھا دیتے تھے آج کی اس وڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سلطنت عثمانیہ کے چوتھے سلطان بایزید اول کے بارے میں جو کی کوسوگو کے لڑائی میں اپنے والد سلطان مراد اول کی وفات کے بعد سولہ جون تیرہ سو نواسی کو تک پر بیٹھے تھے کوسوگو کی لڑائی تو عثمانیوں نے جیت لی تھی اب سلطان بایزید کا دوسرا بڑا دسمن کل یوروپ میں طاقت نہیں بلکہ مد ایسیائی ویجیتہ امیر تیمور تھا تیمور لنگ کی بڑتی سرحدیں اب عثمانی سرحدوں کو چھونے لگی تھی دونوں ہی اپنے سمیں کے طاقتور حکمران تھے ایک نے ایسیا تو دوسرے نے یوروپ میں اپنی دھاگ جمع رکھے تھی امیر تیمور کو سلطنت عثمانیہ پر حملہ کرنے کے لیے کل دھوس بہانا چاہیے تھا سو اس نے ایک ترقیب نکال لی امیر تیمور اپنے آپ کو چنگیز خان کا ونسج مانتا تھا تو اس کے حساب سے اناتولیا کے کچھ سمیں پہلے تک منگولوں کے قبضے والے علاقوں پر اس کا عدھکار تھا جسے عثمانیوں نے اسٹھانی حکمرانوں سے لڑ کر جیت لیا تھا امیر تیمور نے سلطان بایزید کو ایک خط لکھا جس میں اس نے اس بات کا جکر کیا کہ تم نے کافروں سے جو علاقے فتح کیے ہیں اسے اپنے پاس رکھو لیکن اس کے علاوہ جو علاقے تم نے دوسرے حکمرانوں سے چھینے ہیں اسے انہیں واپس کر دو ورنہ میں خدا کا کہر بن کر تم سے بدلہ لوں گا یہ دیکھ کر ظاہر ہے اب سلطان بایزید بھی چھپ نہیں بیٹھنے والا تھا اس نے بھی امیر تیمور کو ایک بہت سخت لحظے میں جوابی خط روانہ کیا جس میں اس نے اس بات کا جکر کیا کیونکہ تمہارے بے عیب خواہصوں اور لالچوں کی کستی کتگرزی کے گھڑے میں اتر چکی ہے تو تمہارے لیے بہتر یہی ہوگا کہ اپنے اتاولے پن کی پال کو کم کر لو اور خلوص کے ساحل پر پچتاوے کا لنگر ڈال دو کیونکہ سلامتی کا ساحل بھی یہی ہے ورنہ ہمارے انتقام کے توفان سے تم سجا کے اس سمندر میں حلاق ہو جاؤ گے جس کے تم مستحق ہو اس خط کے بعد اب دونوں ہی حکمرانوں کے بھی جنگ ٹی ہو گئی تھی سب سے پہلے امیر تیمور نے سیواز کے قلعے پر حملہ کیا اور قلعہ فتح کرنے کے بعد اس نے چار ہزار غیر مسلم عثمانی سینکوں کو زمین میں جندہ گار دیا اس میں سلطان بیعزید کا ایک بیٹا بھی سامل تھا اس گھٹنا کے بعد اب سلطان بیعزید قسطنطنیا کا محاصرہ ختم کر پچاسی ہزار کی فوج کا لسکت لے کر امیر تیمور سے مقابلہ کرنے نکل پڑا اس سے پہلے بیعزید کی فوج قسطنطنیا میں تینات تھی وہاں سے عثمانی فوجوں کو انکارہ کے میدان میں سٹکٹ کیا گیا اب انکارہ کے میدان میں دونوں کی فوجیں آمنے سامنے تھیں امیر تیمور کی فوج کتنی تھی میں کئی مت ہیں ایڈورڈ گیبون نے اپنی کتاب The History of the Declined and Fall of the Roman Empire ویلیم 6 میں کئی سارے سروتوں کا حوالہ دیا ہے جن میں سے کچھ کے انوصار تیموری فوج کی سنکھیا 8 لاکھ تو کچھ کے انوصار 16 لاکھ تھی فوج کی سنکھیا کا صحیح پتہ اس لیے نہیں ہے کہ تیمور نے اپنی پرسواسنک ویوستہ میں فوج کی سنکھیا گننے کی کوئی ویوستہ نہیں رکھی تھی انکارہ کے میدان میں سلطان بایزید اور امیر تیمور کی فوجیں جمع تو ہوئی لیکن ان میں جنگ نہیں ہوئی وہاں امیر تیمور نے ایک چال چل دی اس نے اپنی فوج کے ساتھ پیچھے ہٹنا سرو کر دیا عثمانی لسکر اس کا پیچھا کرتے ہوئے اپنی سیفٹی زون سے باہر آ گیا لیکن پھر بھی انہیں تیموری لسکر کا کوئی سراغ نہیں ملا لاکھوں کا لسکر اچانک نظروں کے سامنے سے گائب ہو گیا کچھ دنوں بعد جب تیموری لسکر کی جانکاری ملی تو پتہ یہ چلا کہ اس کا لسکر ایک لمبا چکر کاٹ کر انکارہ واپس پہنچ گیا ہے پہلے جہاں عثمانی فوج تینات تھی اب وہاں عمیر تیمور نے اپنا لسکر تینات کر دیا اب تھکی ہاری عثمانی فوج واپس انکارہ پہنچے تو تیمور کا زیادہ دیر مقابلہ نہیں کر پائی ایک یوروپی دیش ساربیا کا لسکر تھا جس نے بہت بہادری سے عثمانیوں کی طرف سے لڑا تھا عمیر تیمور نے بھی ساربین دستے کی تاریخ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ساربین دستوں نے شیروں کی طرح سے لڑائی لڑی تھی عثمانیوں کو اس جنگ میں شکست ہو گئی لیکن ان کا سلطان اپنے کچھ دستوں کے ساتھ میدان جنگ سے جندہ سلامت نکل کر پاس کی ایک پہاڑیوں میں جا چھپا لیکن عمیر تیمور نے اپنے فوج کے ساتھ گہرہ بندی کر سلطان بائیزید کو زندہ گریفتار کر لیا اور اسے اپنا قیدی بنا لیا تاریخ میں نہ اس سے پہلے اور نہ ہی اس واقعے کے بعد کبھی کوئی عثمانی سلطان اپنے کسی دسمن کا قیدی بنا تھا یہ عثمانیوں کے لیے ایک بدترین شکست تھی یوروپ میں سلطان بائیزید کی قید کے دوران ہوئے اپمان کی خطہ بہت لوگ پریئے تھی اس بارے میں کئی یوروپی لیکھکوں نے الگ الگ کہانیاں اپنی کتابوں میں لکھی ہیں یونیورسٹی آف فکٹوریا میں اسلامک آرٹ اینڈ آرکولوجی کی پروفیسر مارکس ملڈرائٹ نے اپنے آرٹیکل بائیزید سکیج آری ایگزامینیشن آفا وینیرےبل ایکیڈمک کانٹروورسی میں لکھتے ہیں کی بائیزید کو کتے کی طرح تیمور کے میچ کے نیچے رکھا گیا اور بچا ہوا کھانا کھانے کے لیے مجبور کیا گیا سلطان بائیزید کی موت پر بھی الگ الگ ورزن موجود ہیں ان میں سے ایک نے بائیزید کے سوسائٹ کرنے کا بھی ذکر کیا ہے کتھت طور پر سلطان نے اپنے سر سے ایک سیل کی سلاکوں کو مار کر یا جہر کھا کر سوسائٹ کر لیا تھا اس ورزن کو ترک اتحاسکاروں دورہ پر چارت کیا گیا تھا ایک ورزن یہ بھی تھا کہ امیر تیمور کے آدیس سے بائیزید کو جہر دیا گیا تھا اسے ناممکن مانا جاتا ہے کیونکہ اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ عثمانی حکمرانوں نے بائیزید کی دیکھ بھال اپنے نیجی ڈاکٹروں کو سوپی تھی سم کالینوں اور واقعات کے گواہوں کی تفصیل میں نہ تو کسی سل اور نہ ہی اپمان کا جکر کیا گیا ہے قید کے دوران سلطان کے ساتھ جو بھی ہوا ہو اسے وہ زیادہ دن تک نہیں سہ سکے اگلے کچھ مہینوں کے اندر ہی دوران قید ہی ان کی موت ہو گئی موسیقی